انسانی رشتے صرف اسے ہی ہوتا ہے جو اسے بھگت رہا ہوتا ہے ایسی ہی آپ بیتی کی کہانی کہتا ہے ہمارا آج کا کرائم پیٹرول ڈائل ایک شوننے شوننے کا یہ اپیسوڈ لکشمی جلدی ہاتھ چلا بہت کام پڑے ہیں کر تو رہیوں نا میڈم لکشمی یہ کیا ہے ہاتھ میں جان نی ہے تیرے پھر سے کب توڑ دیے آرے میڈم جان مجھ کے توڑی کیا جو اتنا بودھ رہی ہو رہی کسی بھی وقت سگای کیلئے آتا ہوگا اور اب تک کچھ بھی تایار یہ نہیں ہے آرے پڑا پڑا ہاتھ چلا اور کر لو وہ لوگ ہاتی ہوں گے نا بے اور لکشمی یہ کیا پھر سے دونے کب توڑ دالا لکشمی پھر سے کب توڑ دالا لکشمی پھر سے کب توڑ گیا نا تو تیرے پاگار میں سے پیسے کٹ لوں گی چھولو نپڑ لو وہ لوگ ہاتی ہوں گے میں آتی ہوں گا ٹاکسے واہ پری لگ رہی بیٹو بیٹو میں آتا ہوں آئے 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 بہو یہ میرے دوست کہلا جی اور بھائی آپ تو جانتی ہے نماز پہ اور دادار وہیں ساتھ میں آنے والے تھے لیکن وہیں کوئی کام نہیں کلائی سل نہیں آئے آئے کوئی بات نہیں بھابی نہیں آئے تو اور سگائی کی انگوٹی تو نہیں گر پہ بھول گئے یہ کیا بھولنے والی بات دیکھے دادا نہیں میں خود اپنی سگائی میں بھول گیا تھا بابا نے جو گالیاں دی پوچھو مت ہاں 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 پرے کتنا سارا نمک ہے ایسا کھانا کھلاوگی میں مانوں کو آئے ابھی دکھ کھانا بنانا بھی نہیں سکھ پائی ساسو بھائی جیسا آرہا ایسا بنا رہی ہوں اگر ایسا ہے تو خود ہی بنا لیجی نا آئی آئے پرے جلدی جلدی کھانا تیار کرو میں دیکھتی ہوں نیدی تیار ہوئی کی نہیں نیدی آہ آئے ناوکر چاکر کسی کے بھی سامنے ڈاٹھنے لگتی ہیں اب مجھ سے یہ سب برداس میں ہوتا کیوں ٹینشن لیتی ہیں اپنے اچھے دن جلدی آنے والے ہیں بس تھوڑے دن اور برداس کر لو اس کے بعد اس گھر کی مہارانی ہوگی آہ 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 ریان کہا گیا ہے ممی مجھے نہیں پتا وہ کہا گیا ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ریان کو سب جگہ دوڑا کہیں اس کا پتا نہیں چل اس کے دوستوں سے پوچھا ہے تون میں سے کسی نے اس کو سوبے سے دیکھا تک نہیں ریا تجھے کچھ تو پتا کے گیا ہوگا کی وہ کہاں جا رہا ہے یا کہاں جانے والا ہے کل رہا تو وہ بول رہا تھا وہ ہے نیرے گا وہ پاپا کے پاس چل جائے گا موسیقی 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 ریان موسیقی بیٹا تم موسیقی 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 تم یہاں کیوں ہویا ہوگا تمہیں پتا ہے نا تمہاری ممی خسا گریگ گا تمہارے یہاں آنے سے دیکھنا تمہاری ممی اب تم سے اور مجھ سے دونوں سے جھگڑا درگی گا موسیقی 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 بیٹا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا مجھے ان لوگ کے ساتھ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے بیٹا کتنی بار سمجھاؤ تمہیں تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کوٹ نے تمہاری گسری ڈی تمہاری ممی کو دی ہے اس لیے پاپا ممی شادی کر رہی ہے ہاں اس روی کے ساتھ کر رہی ہے پاپا ممی ہمیں انہیں پاپا بولنے کہتی ہے لیکن وہ ہمارے پاپا نہیں ہے آپ ہمارے پاپا ہو مجھے انہوں کے ساتھ نہیں رہنا مجھے اور تایہ کو اپنے ساتھ رف لو پلیز تم تم یہ کیا کر رہے ہو تجھے منا کیا تھا یہاں آنے سے ہاں کیوں آنے پھر تمہارے مارنے سے نہیں سمجھے گا میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بچہ ہے جس کی کسٹڈی مجھے ملی ہے اگر تم نے اسے بہرانے پسلانے کی کوشش کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اور ایک بات یاد رکھ لو کہ اب اس کا تمہارے ساتھ کوئی ناتا ہے مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا مجھے پاپا کے بات رہنا ہے پاپا کے پاس رہنا ہے نا چھل گھر چل گھر بتاتی چل گھر پاپا 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 چل گھر آئی پلیس میں اچھی طرح سے جانتے ہوں ان دونوں کو کیسے ہاتھل کرنا ہے اس نے میری ستھکائی کا ستھا نیاش کرتی ہے بھائینی اسے کمرے میں بند کتو اچھا تک میں نہیں بولتی تک تک نہ تو کوئی اسے کھانا دے گا اور نہیں کبرا کھولے گا جاؤ چل تو یہاں کھڑی کھڑی کیا دیکھ رہی ہے جا اور اپنے بھائی کو سبجھا کہ اب اس کا پاپ ہم سب کے لئے مر چکا ہے جا دس اور گیانہ سال کے دیہان اور ریا اچانک بڑے ہو گئے تھے اور ماباب کے الگ ہونے سے اپنے آپ کو اثرکشت اور لگ بھگانات محسوس کر رہے تھے ہر انسان کو امید کی نظر سے دیکھتے کہ شاید کوئی تو ان کا سہارا بنے ماباب کا پیار اور ان کی پرواہ ہر بچے کا حق ہے جس سے دونوں محروم تھے اور حالات کو اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے ماں کی اندیکھی اور باپ کی مجبوری کے باوجود بچے پوری کوشش کر رہے تھے اپنے بچپن کو بچانے کی لیکن ان کی اس کوشش پر شاید پانی پھر چکا تھا تائی لپتہ صاحب کئی بھار گئے آپ کے پاس چاہی دیکھے گئے مجھے جھاڑو پوچھا کرنے ہاں ہے لاش اگر اندر پڑی ہوئی تو بھائی اندر آئی کیسے سب پڑو سے اسے دوپلی کے چاوی لگر پہلے اسے دور بیل بجائی تھی لیکن دروازہ کسی نے کھولا نہیں تو اسے لگا گھر پر کوئی نہیں ہے سب مجھے لگتا ہے خون راک کوئی ہوا تھا سب بے بیگری چھوڑ لگی ہے پیشے کھر یا سب پڑو سے چکے گھر میں کوئی فورس انتری کے نشان بھی نہیں ہے ہم لگتا ہے کاتل اس کا کوئی جانکار تھا تب ہی دروازے پہ فورس انتری کے نشان نہیں ہے بیلڈنگ میں سی سی ٹی بی ہے کیا؟ نئے سر یہ کام کرو سر گر کی اچھی طرح سے تلاش ہی دو دیکھو کیا ملتا ہے سر یہ اندر ملائے جب ملتا ہے ملتا ہے کارک کا نوٹس ہے سر او سکتا ہے یہ نوٹس ہے اس کارل کی وجہ ہو ایک کام کرو مام سی پر صرف اس کے پڑو سے پوچھتاچ کرو پتاکر اوہی اکیلا رہتا تھا ہے یا فیمبلی کے ساتھ ہاں میڈم میں نے ہی بائی کو چابی دیتی آشی ساب کبھی باہر جاتے ہیں میرے پاہ چابی رکھے جاتے ہیں بائی کو جادو کٹکا کرنے کے لئے بائی بہت بھارا سی والی ہے میرے گھر پہ وہ ہی کام کرتی ہے اچھا کل رات ان کے گھر سے کوئی چیکنے چلانے یا جھگڑے کی آواز سنی نہیں میڈا کل تو نہیں مگر دو دن پہلے آشیز بھاو کا جھگڑا ہو رہا تھا اس کے ساتھ ان کی بی بی نیدی کے ساتھ بچوں کو لے کی کچھ جھگڑا ہو رہا تھا اگر تم نے اسے بہرانے پس لانے کی کوشش کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں اچھا اگر یہ شادش شد اور بال بچوں والا آدمی ہے تو اس کی فیملی کا ہے ڈیوارس کے پہلے ساتھ میں ہی تھی سے بات میں نیدی آوپ نے بچوں کو لے کے اپنے ماں کے گھر چلی گئی ڈیوارس کی ہوگے خاص وجہ دونوں ایک دوسرے پہ شک کر دیتے وہ بولتا تھا تیرا چکر چل رہا ہے یہ بولتی تھی تیرا چکر چل رہا ہے جب بات کھولی تو پتا چلا نیدی کا ہی چکر چل رہا تھا یہ تو بچارہ بہت شریف تھا یاشیش کام کیا کرتا تھا نیدی میڈم کی دکھان میں کام کرتے تھے پر جب سے ان کا تعلق ہوا ہے چھ مینے سے گھر پہ ہی تھے کس چیز کے دکھانے ان کی جویلرز کا شاک تھا چامونڈا جویلرز کے نام سے آپ کے پاس آشیش کی بیوی اور اس کے سسرال والوں کا فون نمبر بھی تو ہوگا آپ لوگوں نے انہیں فون نہیں کیا میں نے تو نہیں کیا اور مجھے نہیں لگتا کسی اور نے بھی کیا ہوگا ایسا کیوں سر کیوں کریں گے اس نکچھڑی عورت سے بات پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے بڑے پیسے کا گھمنڈ ہے اسے اچھا یہ آشیش کی بیوی نیدھی رہتی کھا ہے ہاں ہاں میں پانچ میل میں دکان پہنچ جاؤں گی ہاں میں پہنے پر ملتی ہوں آئی آئی میں دکان جا رہی ہوں آ جاؤں گی ہاں آئی تم دونوں سنو سکول سے نہ سیدھا گھر آنا اگر اس کے گھر گئے تو بہت مار پڑے گی اور تو تو دیکھنا کیے کوئی گھر پڑ نہ کرے یہ تو تجھے بھی سزا میں لے گی ممی ممی آشا ممی بہت مارتی ہے کوئی گلتی نہیں کرتے پھر بھی بارتی ہے آرے تو نے کوئی مستی کی ہوگی تب ہی تجھے مار پڑی ہوگی نا ایسے ہی کوئی بنا مطلب کے نہیں مارتا دیکھنا ہے چی میں ہوں کہ یہ آشیش دیشمکھو جانتی ہاں وہ میرے ایک ساسپنڈ ہے لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں کل رات ان کا کسی نے پون کر دی آشیش سے آپ کا رشتہ کیا ساتھا میرا مطلب کوئی من مٹاو یا انبن سر چھے مہینے پہلے میں نے اس سے ڈیوارس لے لیا تھا اس کے بعد ہماری کبھی بات نہیں ہوئی تو من مٹاو یا انبن کی تو بات ہی نہیں بنتی سر ڈائیوارس کی کوئی خاص وجہ ہے سر وجہ یہی تھی کہ ہم دونے ایک دوسرے سے بہت الگ تھے ہماری ایک دوسرے سے کسی بھی بات پر نہیں بنتی تھی کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کے بزنس کی ترقی میں آشیش کا ہاتھ تھا ہاں سر ہاں تھا سر پر کچھ ہاتھ تک ہم سب نے اس بزنس کو بڑھانے میں خون پسینہ ایک کیا ہے اور سب سے زیادہ محنت تو میرے بھائی راجیش نے کیے سر آشیش تو صرف ایک ایمپلائی تھا اگر بات اتنی سمپل تھی تو پھر آشیش اپنا شیئر کیوں مانگ رہا تھا شیئر کونسا شیئر سر اس نے مجھ سے کبھی کوئی شیئر کی بات نہیں کی یہ جانتے ہیں کیا یہ نوٹس کی وہ کوپی ہے جو ہمیں آشیش کے گھر سے ملی ہے جس میں ساف ساف لگا کہ آشیش نے آپ کے بزنس کو بڑھانے میں جو محنت کی ہے اس کے بدلے میں اسے شیئر چاہی اور یہ دیکھئے یہ ہے آپ کی ماں کے دستکت آپ ہی کے ہیں نا یہ ہاں سب جب آپ کی ماں نے یہ نوٹس رسیب کیا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی جانکاری آپ کو نہ ہو ایک منتے سر اوہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں سر ہاں سر اس نے یہ نوٹس بھیجا تھا اور ہمارا وکیر اس کا چواب بھیجنے ہی مالا تھا سر ہمارا آج کا نہیں کچھ تینی بزنس ہے وہ دو پیسے کی مدد کرے گا تو اس کا شیئر کیسے بن جائے گا تو یہ بات ہے یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگے اور اسی وجہ سے شاید آپ نے آشیش کا قتل کر دیا نہیں میں نے منتر نہیں کیا سر کہاں تھے آپ اس وقت جب آشیش کا قتل ہوا گھر پہ تھا سر اور آپ آپ کھاں تھی سر میں دکان سے نو بجے نکل کر سیدھا گھر آ گئی تھی ٹھیک ہے جب تک یہ کیس سولڈ نہ ہو جائے آپ میں سے کوئی بھی ہم سے پوچھے بغیر یہ شاید چھوڑ کر نہیں جائے گا کیا ہو آنیدی آشیش آشیش کو کسی نے آپ کون سر میرا نم روی ہے نیدی کا مانگیت ہے مسر روی کل راوا کان ہے اپنے گھر تھا پر آپ لوگ کیوں پوچھ رہے ہو پوچھنا ہمارا کام ہے لیکی چاپ پولی چانکل پولی چانکل پولی چانکل ہمارے پاپا ہمارے پاپا پاس کبھی نہیں آئیں گے مجھے کہ کھوچھر میں نے توسے پتہ ہے نا کہ پاپا باگوانشے پاستہ لے گا پاپا پاپا کبھی نہیں آئیں گے سو سائیں مجھے لگتا ہے کہ عجیش کا قتل اس نوٹس کی وجہ دی کیا گیا ہو تلاک کے بعد اس نے اپنی محنت کا حصہ مانگا ہو جو اس پریوار والوں کو اچھا نا لگا ہو اور اسی بات سے ناراض ہو کر فیملی کے ہی کسی ممبر نے عجیش کا قتل کر دیا ہو پر وہ کون سکتا ہے سم مجھے لگتا یہ کام روی کا بھی ہو سکتا ہے جوان آدمی ہے لیکن پھر بھی اپنے سے بڑی عمر کی تلاک شدہ اور دو بچوں کی ماں سے شادی کر رہے ہیں وہ نیدی نہیں بلکہ اس کے بزنس کے لیے اس سے شادی کر رہے ہیں زائے سے بات ہے آشش کا نوٹس اسے اچھا نہیں لگا ہوگا لیکن نیدی اکیلی اس بزنس کی حصہ دار نہیں ہے اس کا بھائی بھی تو ہے لگتا ہے فیملی ہم سے کچھ چھپا رہی ہے ورنہ ماں کے اس طرح سے ہاں کہنے پر پوری فیملی چونکتی نہیں ہے ایک کام کرو اس فیملی کا کچھا چٹھا نکالو جو بھی ستھا ہے وہ سامنے آئی جائے یا سر ویسے تو سب لوگ اچھے ہیں ساب پر یہ راجیش بھاو اور اس کی بائکو ہے نا ایک نمبر کے چاپٹر لوگ ہے وہ آشا میڈم ہے نا یہ ایک نمبر کی نچھڑ ہے جیسے ہی میرا پگار ہوتا ہے نا تو ساورپیا کمیشن کے لیے میرے سامنے ہاتھ فیلاتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ یہ کام مجھے اس لیے دلایا اچھے یہ نیدی کس طرح کی انسان ہے نیدی میڈم تو اچھے ہیں پر مالوم نہیں کیا آشیش بھاو انہوں نے کیوں کھلی پلی چھوڑ دیا آشیش بھاو تو بہت اچھے انسان تھے اپنے بچوں کو پیار بھی بہت کرتے تھے لیکن یہ روی ہے نا میرے کو ایک دم ہٹیلا لگتا ہے ساپ اب آپ ہی بولو ساپ کوئی اپنے سے بڑے عمر کے عورت کے ساتھ شاہدی کرے گا کیا وہ بھی دو بچوں کی ماں سے ٹھیک ہے تم جا سکتے ہیں ہاں ساپ مدب یہ آشیش جیشمک کی پوستمتر میرے پوستمتر ساپ آشیش کا کتل رات دس سے بارہ بجے کے بیچ میں ہوا موت سر کے پچھلے بھاگ میں گمبیر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی آشیش نے خود کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کی اور باڈی پہ کوئی سٹرگل مارکس بھی نہیں یعنی قاتل آشیش کا کوئی پہچان والا ہے مانسی ساپ ہمیں اس شخص کا پتہ لگانا ہوگا جو اس فیملی کو تو اچھی طرح سے جانتا ہے پر اس فیملی کا میمبر نہیں ہے یا سر اس دکان کا مینجر کون ہے جی میں ہوں کہیے کتنے سال سے کام کر رہے ہیں آپ چا مونڈا جوالے اس میں چھتیس سال ہوگا ہے سب جب ہی روگنات جی نے پہلی دکان کھولی نا تب سے اور وہ آشیش وہ کب سے کام کر رہا تھا بہت کم عمر میں آیا تھا سر کاریب بیس سال ہوئے ہوگے یعنی آشیش اور نیدی کے بیچ اپیر کام کے دوران ہوا نئی سر نیدی کی تو اینج میں رشتی لہو تو اسے کوئی سنگرام شرکے نام کے آدمی سے تھا جسے وہ رہونات جی بلکل پسند نہیں کرتے تھے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ شادی نیدی کی مرضی کے خلاف ہوئی بھی جی سر آپ ایسا کہ سکتے ویسے رہونات جی کو نیدی کو اس سنگرام سے الگ کرنا تھا تب بھی آشیش ایک نئی دکان کی پروپوزل لے کے ان کے پاس آگئے اس سے وہ بہت خوش ہوئے ایک دن میں دکان کے اکاؤنٹس لے کے ان کے گھر گیا تھا تو میں نے دیکھا سر یہ پیچھلے مینے کا اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہے کس سے کتنا پیسہ آنا باقی ہے اور میڈی ایک منٹ میں نے تم سے کھا تھا اتنی دیر تک راک میں مد گھومنا کہاں سے آرہے ہو اتنی راک کو بابا تمہاری شادی ہونے تک تمہاری شادی ہونے تک تمہاری شادی آشی سے تائی کر دیئے اور وہ بہت بابا پلیس میں آشی سے شادی نہیں کروں میں صرف سنگرام اگر تمہارے مو سے سنگرام کا نام دوبارہ نکلا اور تم نے آشی سے شادی نہیں کی تو میں تمہیں جایدات سے بے دخل کر دوں گا یہاں گوشتی تا پیرنام دالہ سے اور نیدی نے چپ چاپ آشی سے شادی کر دی جب نیدی نے آشی سے شادی کر لی تھی تو پھر تلاک اتنے سال بعد کیوں کیا کاران دے کسی سنگو تمہا لس ہے وہ کسی ایک آدمی کے ساتھ پوری زندگی بیتانے والی لڑکی نہیں ہے اس نے یہ شادی مہجبوری میں تب تک چلائی جب تک رغنات جیت زندہ تھے اور ان کے دے ہان کے باد اس کا روی کے ساتھ آفیر شروع ہو گیا یہ روی کام کیا کرتا ہے وہ گولڈ ایجٹ ہے ہماری دکان کے لیے جتنے بھی گولڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہی سپلائے کرتا ہے یہ نیدی اور روی کے آفیر کے بارے میں آشیز جانتا تھا ہاں جانتا تھا سر نیدی کچھ تو شرم کرو دو بچوں کی ماں ہوگا اور تم یہ سب کر رہی ہو سوچو بچوں پہ کیا سر پڑے گا بچوں کے لیے سب بھولانے کے لیے تیار ہوں تم اپنا کام کرو میرا دماغ مت خراب کرو اچھا مطلب تم ایسے نہیں مانو گے میں آج ہی روی کو بول دوں گا کہ ہم اس کی ایجنسی سے گولڈ نہیں لیں گے تم کون ہوتی ہو یہ دیسیجن لینے والے کس وہم میں جی رہے ہو تم تم اس بزنس میں صرف ایک ایمپلوئی ہوں اور کچھ نہیں اور میں کوئی تم سے پیار ویان نہیں کرتی نا ہی تمہارے پیار میں پاگر ہوں یہ تو بابا نے میری شادی زبردستی تم سے کروا دیتا اور اب وہ ہے نہیں تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا مجھے جو چاہیے میں پوہی کروں سمجھ گئے آشش بہت شریف آدمی تھا سر اچھا ایک بات بتائیے یہ نیدی پرسوں رات دکان سے کتنے بجے نکلی تھی سر دکان نو بجے بند ہوتی ہے تبھی نکلی تھی اور جویلری کے آپ لوگوں کی کتنی دکانیں ہیں تین دکانیں ہیں سر دو یہاں ممبئی میں اور ایک نئی ممبئی میں یہاں کی ایک دکان نیدی سمبالتی ہے اور دوسرا روی اور وہ نبی ممبئی والی دکان راجیش دیکھتا ہے راجیش کا دکان دیکھتا ہے سر اس کو تو دکان میں انٹری نہیں ہے وہ کیوں جب رہناج جی زندہ تھے راجیش نے بہت بڑا گفلا کیا تھا سر کیسا گفلا ہے؟ اس نے نکلی جویلری کسی کسٹمور کا بیچی اصلی جویلری چکے سے دوسرے کسٹمور کا بیچی اور سارا پیسہ کھا گیا ہے لیکن آشیش نے اس کی یہ چوری پکڑی تھی اور تبھی سے راجیش نے اس کے لیے دکان میں انٹری بند کر دی جو آج تک بند ہے سر راجیش کو یہ بات اتنی بھوری لگی کہ انہوں نے اپنی وصیت میں ساری جائیدات نیتی اور ان کی پتنی کے نام پر دی اور راجیش کو ہر مہنا صرف دس ہزار ملیں گے ایسا لگتی ہے رو آوڈ ڈالنا میں کون بے جایا لا سب کیا ہوا سب مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ایک بات دارا جویلری کی تمہاری تین دکان ہے ہاں ہاں تاب کون چی سنبھالتا ہے سب میں کسی بھی بچلا جاتا ہوں جس پہ نیتی بولتی ہے سنبھالنا تو دور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تینوں دکانوں میں تیری انٹری تک بین ہے جس کی بجاہ ہے آشیش اس نے تجھے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا اس لئے تُنے اس کا قتل کر دیا ہے نا سب ہی ستا چاہے کہ اس کے ویسے میری انٹری بند ہے لیکن کبھی میں بدا لینے کے بارے میں سوچا تک نہیں سب آہی شاہ اس دارت میں گھر پہ ہی تھا کبھی باہر نہیں گئے مجھے لگتا ہے کہ کوئی او ریس کے پیچھے سا ہے کون روی ساپ ساپ روی آدمی نہیں ساپ ہے وہ ہمارا بسنس ہاپنا چاہتا ہے آشیش نے جب اپنا حصہ مانگا تو اس کو لگا کہ یہ آدھا بسنس لے کے جائے ساپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے خون کیا مجھے لگتا ہے کہ کام راجیش یا روی میں سے کسی کا ہوگا کیونکہ دیکھا جائے تو آشیش کے مرنے کا بڑا فائدہ انہی دونوں کو ہے ایک کام کرو مانسی یہ نائک فیمیڈی اور اس روی کے سب کے فون ریکارڈز اور موبائل کی لوکیشن نکالو پتہ چل جا گئے کام کون گھر پڑ تھا اور کون باہر یا سر پلے جانٹی تم انکر میرے باہر اس گر میں نے رہنا چاہتے لیکن کیوں بیٹا وہ تو آپ کی ممی کا گھر ہے انکر اس گر میں ہاتھ مار پڑتی تم ان کی جنتہ کیوں کر رہی ہو میں ہوں نا میں سمحال لوں گی تم بس اپنی کام پہ دیا تھانکیو بہینی دیکھو نا انکہ باپ نے انہی اتنا بگاڑ کے رکھتی ہے کنے سمحال لائیں مشکل ہو گیا اور اپا سے ٹائم بھی نہیں ہے تم انپر نظہ رکھنا ہاں پلیز اور تم دونوں مامی کی ہر ایک بات ماننا ٹھیک ہے مامی کرتے سارا کا مجھے اور رہا جے گھر باتی ہے جلدی جلدی ہاتھ چلا ساپ کر ٹھیک سے اور ہمیں تیچے کانا بھی نہیں دیتے اور ہمنا پوکے رہ جاتے مامی مامی مجھے بھی یہ پانیر والی سکجی دو نا یہ تم دولوں کے لئے نہیں روپاری کے لئے ہے جو ملا ہے چکچا کھاؤ میں تو یہ بھی چھین لوں گی سمجھے بیٹا یہ سب کب سے ہو رہا ہے جن سے کھوٹ نے ہمیں ممی کے ساتھ رنے کو بولا تم سے ممی پاپا گڑھنے بات سبا ہے تم سے یہ بات تم نے اپنی ممی کو بتائی کیوں نہیں ممی اپنے شادے ہاتھوکن کے کامیں اتنی بھی کہ وہ ہم سے پاتے نہیں کر دی باز ہمیں ڈاٹی رہتے ہیں مممہ مامی بہت مارتی ہے ہم سے بہت کام کرواتے ہیں اور ہمیں کھانا بھی نہیں دیتی اری یہ کیا بول رہے ہو نیدھی تم بلکل صحیح بول رہی تھی ان کے باپ پہ انہیں سے بگا رہا ہے نہیں انہیں چھوٹ بولنہ بھی سکھا رہا ہے ایک تو میں ان دونوں سے کتنا پیار کرتی ہوں اور یہ دونوں ہے کہ سائسو بھائی سائسو بھائی آپ تو گھر میں رہتی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ گلت کیا ہے اری مجھے کیا پتا کون کس کے ساتھ کیا کرتا ہے میں تو اپنی کمرا میں رہتی ہوں کیا ہوں رہے ہیں سر نیدھی دیکھو یہ سارا ناٹک نا اپنے باپ کے ساتھ رہنے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں سب اس ہی نے سکھایا ہے اسی لئے میں نے تمہیں کہا تھا کہ انہیں ہوسٹیل چھوڑ دوں دو دین میں لائن میں آیا چاگی ورنہ آشیز بھی انہیں ہم آرسل نہیں جائیں گے اور ہمارے پاپا کو بھی کچھ مات گیا کتنا بھی گھو کتنا بھی گھلت گا انہوں کو کھولا میں چھتک میں انہوں کی آپ کے پاپا کیسے دے انکر ہمارے پاپا بہت اچھے دے اور ہمجھے بہت پیار کر دے دے پر وہ بھی کبھی نہیں آئیں گے تو پانی کو فکتا نہیں جے انکر ابو جے گھر جانا دے رہو گئے تو مامی بہت مارے گی سر یہ دونوں بچے بہت ہی شرارتی ہیں بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ انہیں ماریں آپ جانتی ہیں اگر یہ بچے آپ کے خلاف کلس کمپلینٹ کر دیں تو ہم آپ کو چائلڈ ٹورچر کے کیس میں گرفتار کر سکتے ہیں آئندہ ایسا نہ ہو یہ آپ کو پہلی اور آخری وارنی ہے جی سر اور آپ کوٹ اکثر ماں کو بچوں کی کسٹڈی اس لیے دیتی ہے کیونکہ ماں بچوں کی دیکھ بال بہتر طریقے سے کر سکتی ہے آپ کے کیس میں تو بلکل اُلٹا ہی ہے آپ نے تو پلٹ کر دیکھا تک نہیں کہ آپ کے بچے کس حال میں جی رہے ہیں ریا اور ریحان نے رشتوں کو تار تار ہوتے دیکھا تھا ماتا اور پتا دونوں کی چھتر چھایا چاہنے والے بچے کسی ایک سے بھی محروم تھے کیونکہ سب کو اپنی پڑی تھی اور پتا جس کے ساتھ وہ رہنا چاہتے تھے اسے ان سے ہمیشہ کے لئے چھین لیا گیا تھا آشیش کی ہتیا کا شک پولس کو نائک پریوار کے ہر سدسے کے ساتھ ساتھ روی پر بھی تھا اور اس شک کے سرے موبائل لوکیشن ریکارڈ آنے کے بعد کچھ کھلنے لگے تھے سر دونوں سر نائک فیملی کے کال ریکارڈ اور یہ موبائل لوکیشن ٹھیک ہے موبائل کی لوکیشن کے مطابق تو صرف ندی اور روی ہی آشیش کے کلتکب اس کے گھر کے آس پاس موجود تھے ایک کام کو روانسی یہ نیدی اور روی دونوں کو اٹھاؤ اب یہ خود ہی بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کام کو انجام کیسے اور کیوں دیا ہے جیس سر نیدی یہ چائے پیلے نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہاتھ کی چھائے لے جاؤ سر نیدی میں نے تمہیں اپنے بچھے سوپ دیئے تھے تاکہ تم ان کا تھیان رکھ سکو اور تم تم نے انہیں نوکر بنا دیا مار پیٹ کیوں ان کے ساتھ بہینی شرم نہیں آئی تم کو ارے واہ یہ تو حدی ہوگی میرے پتی کو بیجنس سے باہر کر دیا اور نوکروں کے تارہ دس ہزار کے پگار میں بان دیا اور مجھے مجھے تو نوکران ہی بنا دیا اور اب مجھے ہی آنکے دکھا رہی ہو اگر ایسا ہے نا تو خود ہی سمالو اپنے بچوں کو مجھے بھی ایسا پوچھ کر کے گالی کھانے کی کوئی اچھا نہیں ہے میس نیدی جی تم نے تو کہا تھا جس رات آشریش کا خون ہوا تھا اس رات تم نو بچے دکان سے نکلنے کے بات گھر پری تھی چھ ہاں میں دکان سے نکلنے کے بات گھر پری تھی تمہارا موبائل لوکیشن آشریش کا گھر دکھائی دی رہا ہے اگر تم گھر پری تھی تو شاید تمہارا موبائل اکیلے گیا ہوگا آشریش کے گھر چلو چلو گاڑی میں بیٹھو گیا ہی لا چلو بنا مجھے آپ اسے کہا لگے جا رہی ہی ہو مامی 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 آج پولیس آٹی مامی کو کہا لے گئی یہ دیکھیں آپ کے بجیٹ میں اور مجموش بھی ہے چلو آپ کو بڑی سامنے پولیس تیشن میں بولایا ہے میں اور میدی آشریش کو مل لے گئی تھی میں لیکن میں نیچے تھا اور صرف نیدی اوپر چلی گئی اسے ملنے سلام میں اسے مل کے آتی ہی میں بیاتا تمہارے ساتھ بھی اس آدمی کا کیا براسہ تمہیں کچھ کیا دنیا ہے ارے نے نے تم تینشن مت لو وہ ایسا آدمی نہیں ہے وہ اسی کوئی حرکت نہیں کرے گا ٹھیک ہے دس ونڈ کے اندر واپس نہیں ہے تو میں اوپر لاؤں گا ٹھیک ہے کیوں گئی تے دوم آشیش کے گھر اس کے بیجے نوٹس کے بارے میں بات کرنے میں اسے سمجھانے گئی تھی کہ اس کا اس میں کوئی شہ نہیں بنتا اور مجھے لگا تھا کہ وہ سمجھ جائے گا لیکن سر جب میں وہاں پہنچے تو میں نے کئی بار دور پیل بچائی لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا تو میں نے اپنی ڈیوپلیکٹ کیسے دروازہ کھولا سر اس کے بعد روی نے مجھے اپنے گھر چھوڑا اور وہ بھی چلا گیا تم دونوں کے مقبائل کے لوکیشن کے مطابق آشیش کی یہاں جانے سے پہلے تم دونوں اپنے اپنے گھر پڑھتے یعنی تم دونوں وہاں الگ الگ پہنچے چیز سر تو تم وہاں پہلے پہنچی تھی یا روی اس کا مطلب روی تم سے وہاں پہلے پہنچ چکا تھا چیز سر مجھے لگتا یہ خون انہی میں سے کسی ایک نہیں ہے پھر شاید دونوں نے مل کے کیا ہوگا ہمیں گھومراہ کرنے کے لیے جھوٹی کا ہانی بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے فنگرپنٹس کی ریپورٹ میں کچھ آیا سر ریپورٹ کے مطابق آشیش کے گھر میں لگ بگ سبی کے انگلیوں کے نشان ملے ہیں بچوں سے لے کر روی تک یہ دونوں تو قتل کی رات وہاں گئے ہی تھے لیکن بچے بھی تو باپ سے ملنے اکسر جاتے ہوں گے اور وہ کاج کے ٹکڑے ان پہ کوئی فنگرپنٹس نہیں سر ان پہ بھی کسی کے فنگرپنٹس نہیں ملے سب کے کال ریکارڈز پھر سے چیک کرو ایک ایک نمبر کا پتہ لگاو کہ کس کا ہے سر نیدی کے کال ریکارڈز میں ایک نمبر ملا ہے جس پر دو دن پہلے تک دن میں دو سے تین بار بات ہوئی ہے پتہ کیا نمبر کس کا ہے یس سر سنگرام شرکے کا ہے سنگرام شرکے دو نیدی کی تو ایریج میریش دی لو تو اسے کوئی سنگرام شرکے نام کے آدمی سے تھا یہ تو نیدی کا پہلا بوائی فرینڈ ہے یس سر مجھے لگتا ہے نیدی نے اسی کی مدد لے کے آشیش کا خون کیا ہوگا پاسیبل ہے ایک کام کرو یہ سنگرام شرکے کا ایڈرس نکالو پتہ کرتے ہیں نیدی کے پاس سے پریزنٹ میں اچانک آیا کیسے یس سر سنگرام شرکے چی میں ہی سنگرام شرکے ہو کئی دادا ہاں یہ بیلڈنگ کٹ ہے ہاں یہ پڑھن دوسری بیلڈنگ ٹھیک ہے ہاں تینک ہاں سنگرام نیدی نیدی سنگرام تم یہاں 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 مطلب یہ میری تو دکان ہے یہ سب چھوڑو یہ بتاؤ تم کہسے ہو بورا چل رہے سب کچھ نوکری بھی نہیں ہے میں کچھ مدد کر سکتی ہوں تجھے پتہ ہے نیدی کی پہلے شادی ٹوٹ چکی ہے اور اب وہ دوسری شادی کرنے جا رہی ہے صاحب میں تو بہت کم فون کرتا تھا اس کو وہ ہی بار بار مجھے فون کرتی تھی صاحب وہ بولتی تھی شیدی طرح سے بتائے گا یا میں اپنے ڈک سے پوچھوں اس نے مجھے آشیش کا گھن کرنے کے لئے کہا تھا صاحب سوپاری دے رہی تھی آشیش کی اور اس کہان کے لئے کافی سارے پیسے بھی دینے کی بات کر رہی تھی تُم نے آشیش کو مارنے کی سوپاری دی تھی سوپاری نہیں سر تاڑے اس نے قبول کر لیا ہے لیکن تُم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو اس نے تو اپنے اسے کا سچ بتا دیا اب تم بھی اپنے اسے کا سچ بتا دو وہ سر سر وہ آشیش پجے دمکی دے رہا تھا کہ وہ میرے دونوں بچوں کی کسٹیڈی چھین لے گا کوٹ میں اپیل کرے گا بزنیس کا شر لے کے رہے گا اور اس کے لئے اس نے مجھے نوٹس بھی بھیجا تھا میں بہت پریشان ہو گئی تھی سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کیا کروں پت بھی میرے سنگرام کو اسے مارنے کے لئے کہا تھا لیکن سر اس نے منع کر دیا کیونکہ اس نے منع کر دیا اسے مارنے کے لئے تو تم نے یہ کام کسی اور سے کروایا نہیں سر میں نے نہ تو ملدر کیا نہ ہی کروایا سر پلیز میرا یقین کیجے میں نے نہیں کیا ہے سر میں نے اسے نہیں مارا ہے سر نہیں مارا ہے میں نے دیکھائی آخری بیر تیری پہ رہا ہوں اپنے حصے کا میرے نام کر دے وہاں ہے تو سمجھ لے میں تیرے نام پہ کچھ بھی نکھے دینے والی نہیں ہوں سمجھا کیوں جد کر رہی ہو اب ہم دونوں ہی تمہارے بڑا پہ کا ساہا رہا ہے نیدھی واپس میں آنے والی نیدھی نے اور روی نے آشش کا خون کیا سمجھی میری ممی نے میرے باب کو لائیں بارا سر نیدھی شروع سے ہر بات پہ ہم سے جھوٹ بول رہی ہے اب بھی وہ ہمیں گمراہ کر رہی ہے مجھے لگتا ہے یہ خون اس نے کیا نہیں ہوگا کسی اور کو سوپاری دے کر کروایا ہوگا نہیں مانسی اگر نیدھی نے کسی اور کو سوپاری دیا ہوتی تو اس کرمینل کا نمبر نیدھی کے کال ریکارڈز میں ضرور ملتا ہمارے ہاتھ میں ابھی بھی کوئی سولیڈ پروف نہیں ہے سر اب ابھی وائرلیس پہ گھبر آئی ہے مارکیڈ کے پیچھے والی گلی میں نو دس سال کے لڑکے کی لاش ملی ہے آف سر گیارہ بارہ سال کے لڑکی زکمی آلد میں ملی ہے لڑکی کو آسپیڈل میں بھیج دیا ہے لڑکی کا نام ریا ہے مانسی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی یہ بچے اتنی رات کو یہاں کر کے آ رہے ہیں گائی تاؤنڈے جس سر سب سے پہلے اسے کس نے دیکھا تھا سر انہوں نے دیکھا میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہا تھا اچانک ادھر سے بچی کی رونے کی آواز آئی سر ہسپیڈل سے پہن آئی تھا لڑکی کو ہوش آگیا لیا بیٹا کیسے ہو کیسے ہوگا یہ سر کس نے کیا ہے ماما نے ماما نے ہم دونوں کو گر سے پاہر نکال دیا کیوں ماما ایک بریہا چپ چاپ سائن کر دے ورنہ آشی اس کو جیٹ بھیجا نا تھیر کو بھیج دوں گا سمجھی مجھے اچھی طرح یاد ہے تمہارے ماما نے یہ ہی کہا تھا انکل واج جی بیٹی ماما نے ان کے سامنے بولا پھر ہم دونوں کو گر سے پاہر نکال دیا ہم آم کے پاس آ رہے تھے تب ہم انہوں نے ہمیں مہارا تھا کہاں جا رہے ہیں تم دونوں ہم نے پولیس ان کے پاس آ رہے ہیں اس کے پاس میں وہیں گیر گئی انکل ریان کا ہے وہ کس ہے وہ ٹھیک ہے نا توکڑا بلاؤ جلدی بیڈا رہاں ٹھیک ہے تو اپنا خیال رکھو جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ ہم اب میں سچ کروں میں نے کسی بھی نہیں مانا ہے میں نے آئی کو درانے کے لیے ایسا بولا تھا آئی شبت صاحب میں نے سچ میں کسی بھی نہیں مانا ہے صاحب آپ نے بولا کہ میں بچوں کے پاس بائک سے گیا تھا ہاں پر میری بائک تو ایک ہپتے سے گراج میں پڑی تھا چاہیے تو آپ مائیکینک سے بھی پوچھ سکتی سر ریان کے مرڈر سپورٹ پہ یہ دو پتھر ملے جن پہ خون کے نشان تھے دونوں کے فورنسک ریپورٹ آ گئی ہے بڑے والے پہ ریان کا خون ہے چھوٹے والے پہ ریا کا خون ہے مانسی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی اگر راجیش نے ہی دونوں بچوں کو مارا ہے تو اس نے دونوں کو ایک ہی پتھر سے کیوں نہیں مارا ایک کو بڑے پتھر سے اور دوسرے کو چھوٹے پتھر سے کیوں مارا ریان کا وہ کیسا ہے وہ ٹھیک ہے نا انکر تم ہی بتاؤ بیٹا ریان ٹھیک ہے یا نہیں میں کیسے دیکھو بیٹا ہمیں بتا ہے تم نے ہی ریان کو مارا ہے تہلے بڑے پتھر سے تم نے ریان کے سر پہ پیچھے سے وار کیا اور پھر چھوٹے پتھر سے آپ نے ہی یہاں سر پہ آگے سے چھوٹ لگا لی کیوں کیا تم نے انسا بلو بیٹا بتاؤ تم نے اپنے بھائی ریان کو کیوں مارا کیوں کیا انکر کیوں کی اسے باتا تھا کی پاپا کو میں نہیں مارا ریان ہمیں پولیس انکل کو بتانا ہوگا کی ماما نہیں پاپا کو مارا ماما نے پاپا کو نہیں مارا تھا ماما نہیں نہیں مارا تو کس نے مارا تم نے مارا تائی تیران کو پتا تھا کی میں چھپکے پاپا سے ملنے گئی تھی واپس آگ کر جب میں خون والے ہاتھ دھو رہی تھی تب سے وہی میرے پیچھے پڑھ رہا تھا کہ میں آپ کو سب سچج بھتا دوں تمہاری وجہ سے پاپا بھگوان کے پاس گئے تمہاری وجہ سے مامی کو پولیس آٹی لے گئی تمہاری وجہ سے میں سب کو بنا دوں گا میں سب کو بنا دوں گا میں سب کو بنا دوں گا لیکن بیٹا تم نے اپنے پاپا کو کیوں مارا کیونکہ میں اور ریان پاپا کے ساتھ رہنا چاہتے تھے پاپا ہمیں اپنے ساتھ بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے پاپا ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا اب تو تمہاری ممی تمہیں میرے پاس بھیجے گی نا تو بھی میں تمہیں اپنے ساتھ میں ہی رہنے دے سکتا میری بھی کوئی زندگی ہے میں تم دونوں کا بوجھ اپنے سر پر نہیں ہو سکتا تم یار جاؤ یار جاؤ پلیس چلو جاؤ کچھ نہیں میرے پاس تمہیں دینے کے لیے جاؤ جاؤ کوئی میرے اور میرے بائی کے بارے میں نہیں سوچتا ممو اور بابا نے ہمارے زندگی سے کیوں کیا ہم نے کیا غلط کیا کوئی بھی بچہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا یہ فیصلہ اسے جنم دینے والے ماباپ لیتے ہیں تو پھر وہ کیوں اس مالی کی طرح سے ہو جاتے ہیں جس نے اپنی خوشیوں کے لیے پھول تو ہو گائے لیکن ایک دن انہیں چھوڑ کر چلتا بنا اور ان پھولوں کو سوکھی جھاڑیوں میں تبدیل کر گیا ایسے ہی پھول سے کانٹا بن گئی تھی ریا اور وہ سب آزاد تھے جنہوں نے اسے اپراد ہی بنایا تھا کیونکہ ریا ایک گیارہ سال کی نابالک بچی تھی اس لئے اسے بال صدار گرہ میں بھیج دیا گیا اور اس کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے بچے کل کب بھوششے ہوتے ہیں اور یہ بھوششے کیسا ہوگا اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے ابھی بھاوک اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم صرف اپنی خوشی کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے کرتبیوں کے بارے میں بھی سوچیں اسی بچار کے ساتھ میں آنوب سونی آپ سے بدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol ڈائل ایک شون نشون سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جہن موسیقی موسیقی